موسیقی دوزار پندرہ سے لے کر ابھی تک جو لڑکا ہوا ہے ایک تو وہ ہے دوسرا جو ہے ایٹرو سیٹی آف ایمپلائیس جو ہے ہماری ایمپلائیس کو جو احراز کیا جا رہا ہے تیسرا جو فوریسٹ کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ڈلیوڈ کیا گیا ہے ہماری یہ پر جور ال جی صاحب جی سے یہ اپیل رہے گی کہ آپ پرسنلی ایسے مودوں کے اوپر تھوڑا انٹربین کیا جائیں تاکہ جو ہم ان چیزوں سے اب بھی فیس کر رہے ہیں ان پرابلمز کو تو ان کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ ختم کیا جائے جیتنا منج آج کے جانٹ ایکشن کمیٹی جو ہے رزرڈ کٹاکی کے اور سے جتنی بھی ایسے ایسے اوپیسٹی کیا ہماری آرگنائیشن سبھی کی اور سے جو آج کی پریس کانفرنس کی گئی ہے مین ہمارے جو مودے ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم میڈیا کی طرح آپ کی طرح ہم بتاتے آئے ہیں کہ ایل جی صاحب کو اپیل کرتے آئے ہیں کہ ایرگرویشن پروموشن کا جو مدعہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے پریزینچل آرڈر ہمارا سپریم کورٹ سے سٹی تو لائے ہی لائے سٹیٹس کو لائے ہی لائے اس کے بعد پریزینچل آرڈر جو نکلنا اور پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ سے کانسٹیوشن آمنڈمنٹ ہونی صرف اس کے لئے ایرگرویشن سولہ چار آرٹیکل کو جمہور کشمیر میں جہاں پر جوٹی میں لاغو کرنے کے لئے سپیشلس کی کی بڑی حرامگی کی بات ہے تو دونوں آرڈر ہوتے ہیں اکنامیکل ویکر سیکشن کے لئے اور سولہ چار کو یہاں اکسن کریں ریزرویشن پروموشن کو لیکن اکنامیکل ویکر سیکشن کا ہو جاتا ہے ہم نے ویلکم اچھا ہوا دستورتن لیکن ہمارے بارے کیوں روکی ہے اس کے لئے ہمیں بہت اس بات کا کھید ہے اور یہ میں کہا تو سیدھی سیدھی ہیمور رائٹس کی ویلیشن ہے کہ پریزیڈنچل آرڈر کو بھی جہاں پر بیوروکریٹ اتنے انٹیمڈ ہو گئے ہیں کوئی کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں ریزرویشن پروموشن کا ہمارا دوزار پندر اکتبہ دوزار پندر سے لے کر چلا آ رہا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم سپریم کورٹ نے جہاں آرڈر دیا ہے سٹے آرڈر دیا ہے تو بھی اس کے بعد بڑی آنفارٹنیڈ پارٹ ہے کہ آرڈر جو ہمارے جینڈ کے ہائی کورٹ ہے اس نے بھی ریزرویشن پروموشن کو اس کے لیے آرڈر کیے ہیں اس کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں ایل جی صاحب سے ہماری اپیل رہے گی کہ تھوڑا سا جو ٹی ایم ہے جو میرے کیٹس کی اس کو تھوڑا چینج کریں تاکہ جو کام لوگوں جو نکل سکیں کیونکہ جو چاہے لا سیکٹی کی بات کریں جو جی ایڈی سیکٹی کی بات کریں وہ اپنی مند مرجی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جو ریزرویشن پروموشن کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات ہمارا جو سی ایسٹی کا جو ایٹرسٹی ایکٹ ہے جو 1989 کا 1992 کا اسے بھی جمہ کشمیر کے اندر لاغو ہو گیا ہے لیکن اسے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے جو ایف آئی آرز لگنی چاہیے اس کے اطیعت ایٹرسٹی ایکٹ وہ نہیں لگ رہی ہیں اگر ایک بھی ایف آئی آر لگی ہوتی جیسے ہمارے دن جہاڑے قتل ہوتا ہے نوزوان کا اس کے بعد ہماری حراسمنٹ جاتی سوچک نام دے کر حراسمنٹ کی جاری ہے چاہے وہ پوشحال کی ہماری بیہن ہماری کمیلیشن ہماری ہے اس نے تنگ آ کر ریزائن ہی دے دیا کتنا آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس نے تنگ کیا ہوگا اسی طرح باقی وہ ہمارے کیسز ہیں سٹل ہوتا ہے